اسلام علیکم آئی ڈیر سٹوڈنٹ ہم دہ پرائیڈ آف پاکستان چپٹر کر رہے ہیں اس کی ریڈنگ کامپریہنشن کر رہے ہیں یہ ہمارا پہلا سوال ہے کہ جب ہم نے میوزیم وزیٹ کیا تو سب سے پہلے وہ کونسی گیلری تھی جس میں ہمیں شہدہ کے بارے میں بتایا گیا نشانے ہیدر گیلری ہیڈ پکچرز آف دہ مارٹرز تو اس گیلری کا نام تھا نشانے ہیدر گیلری جس میں مارٹرز کی شہدہ کی پکچرز لگیویں تھیں جو گیلری کا نام تھا ریبرت آفتہ نیشن یعنی نیشن کی قوم کی دوبارہ پیدا ہونا اس میں کیا چیز ڈسپلی کی ہوئی تھی کیا چیز دوباروں پہ لگائی ہوئی تھی اس گیلری میں قائدیازم کی لائف سائز پورٹریٹس لگائی ہوئی تھی جس میں وہ قانون ساز اسمبلی پاکستان اگست 11 1947 کو خطاب کر رہے تھے اس گیلری میں ہمیں سٹوری بتائی گئی تھی کہ کس طرح جدو جہد کر کے ازادی حاصل کی گئی اس سے متعلق پینٹنگز لگی ہوئی تھی پوٹوگریف لگی ہوئی تھی اور تھوڑی سی بریف انفرمیشن جو ہے اس کے ساتھ تھوڑی سی معلومات بھی دی گئی تھی تو پاکستان بڑی مشکلوں سے وجود میں آیا آپ دیکھ رہے ہیں ایسے ٹرین کے اوپر لوگ چھتوں پہ بھی بیٹھ کے آئے کچھ پیدل چل کے آئے اور کچھ جانے بھی اپنے گواہ کے آئے تو یہ ساری چیزیں ہمیں میوزیم میں جا کے بتا چلتی ہیں جب آپ ایک میوزیم وزیٹ کرتے ہیں تو آپ کیا چیزیں سیکھتے ہیں میوزیم teach us about the past everything there has a story to tell میوزیم's are the caretakers of history as much as they offer connections to history that can easily be overlooked in traditional classrooms میوزیم جو ہیں وہ ماضی کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں یہاں پہ ہر چیز کی جو ہے وہ ایک story ہوتی ہے میوزیم's جو ہیں وہ history تاریخ کے محافظ ہیں اور ہمیں اپنے آج سے اپنے ماضی کا connection تعلق بتاتے ہیں جو کہ ہم classroom میں بیٹھ کے نہیں سیکھ سکتے میوزیم's offer opportunities for children to compare and contrast what is important for them which leads to higher critical thinking skills میوزیم's ہیں وہ ہمیں واقع پیش کرتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ compare and contrast موازنہ کر سکیں کون سی چیزیں اہم ہیں اور وہ ان کے اندر higher critical thinking skills پیدا کرتی ہیں یعنی وہ ان کا دماغ سوچتا ہے کہ مسئلہ کیا تھا اور اس کا solution کیا ہے اس کو critical thinking skill کہتے ہیں visiting a museum opens the door for children curiosity in the form of questions ہم جب museum visit کرتے ہیں تو ہمارے اندر curiosity تحقیق اور جستجو کے دروازے کھلتے ہیں اور پھر ہم کیونکہ ہمارے ذہن میں سوال پیدا ہوتے ہیں museums inspire us to wonder imagine and dream of possibilities that are beyond what we know museums جو ہیں وہ ہمیں inspire کرتے ہیں ہمارے اندر یہ جذبہ بڑھاتے ہیں کہ ہم تخیل کی پرورش کریں خواب دیکھیں نئی جو مواقع ہیں ان کا جتنا ہم جانتے ہیں اس سے آگے سوچیں کہ کوئی چیز impossible نہیں ہے there are many possibilities museums visits help creating lifelong learners آپ کو پتا ہے کہ بندہ پیدا ہونے سے قبر جانے تک ہر زندگی کی stage پہ سیکھتا ہے نئی چیزیں نئے challenges آتے ہیں اسی طرح جو museums ہیں ان کی سیر ہمارے اندر ساری زندگی سیکھنے کا جذبہ بھارتی ہے read the lesson and fill in the blanks with the correct options اب آپ جو ہے fill in the blanks کریں اگر آپ کو سمجھ نہیں آرہی تو دوبارہ chapter کو read کریں کہ ہمیں اس سنٹینس کو کیسے پورا کرنا ہے تو پہلا سنٹینس تاشیف brought his dash along with him کیا تاشیف لے کے آیا his camera his diary his lunch box اور story book ہم نے بک میں پڑھا ہے کہ تاشیف brought his diary ڈائیری اس لئے ساتھ لے کے آیا کہ وہ important چیزیں museum visit کے دوران اس کے اوپر note کر لے ٹھیک ہے next ہے the nishan-e-hether is the highest ڈائش in pakistan best performance award military award military award میں تمغہ اے جورت ستارہ اے جورت حلال اے جورت اور nishan-e-hether دیا جاتے ہیں اور civil award اور academic award تو ہم نے بک میں پڑھا تھا the nishan-e-hether is the highest military award in pakistan question ہے on entering the museum the children saw dash indian tanks two indian tanks three four اور five تو ہم نے دیکھا کہ children saw four indian tanks there are dash great soldiers from the armed forces who received the nishan-e-hether 10 11 12 اور 13 تو یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ there are 11 great soldiers from the armed forces who received the nishan-e-hether تو پیارے بچوں my dear students امیدہ آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور ایک اچھا پاکستانی جیسے ہمارے بزرگ تھے اس طرح بہادر اور سچ بولنے والا بنیں دیکھا نکاس موسیقی موسیقی دیکھا